ناظرین آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک میڈم بچوں کی آرتی اتار رہی ہے اور بچوں کو ٹیکہ لگا رہی ہے یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اسکولوں کا حال ہے جہاں ہم اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں آج کل کے اسکول میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے بچوں کو تعلیم کے نام پر بددین بنایا جا رہا ہے انہیں دہریہ بنایا جا رہا ہے ان کے دلوں سے اسلام کی محبت ختم کی جا رہی ہے بتوں مرتیوں اور غیر شرعی کاموں کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائی جا رہی ہے لہذا میں گزارش کرتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں سے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجئے یہ بہت ضروری ہے لیکن اس سے پہلے اس کے دین کی فکر کیجئے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا لہذا باپ ہونے کے ناتے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اسلامی تربیت کریں اسلامی کی سکول میں اس کا ایڈمیشن کروائیں کہیں اگر کسی سکول میں غیر شرعی کام کرائے جا رہے ہوں تو وہاں کے ذمہ داروں سے بات کیا جائے اگر بات سنتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو اسلامی کی سکول میں آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے اسی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچائیں اور ان کی اسلامی تربیت کریں انہیں بددین ہونے سے بچائیں بچپن سے ان کی زندگی میں دین کی محبت کو پیدا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس پر غور و فکر کرنے اور اپنے اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں تک اسے ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ